اسے ہوں گے ہم یہ روز مسکان خان تو یہاں پر جو ہے میں بنانے جا رہی ہوں کھیر اور یہ افتاری جو ہے یہ بنا رہی ہیں افتاری کے یہ ساری ریسپیز آج کی جتنی بھی ہوں گی وہ افتاری کی ریسپیز ہیں جو کزن بھائی میرے آیا ہوا تھا یو اے اسے تو اسی برادر کی افتاری کروائی ہم نے ساری تو یہاں پر جو فیش ہے اس پہ میں نے نمک اچھی طرح سے واش کیا بہت اچھی طرح سے واش کیا کریں اور اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے اس پہ ایک چمچ نمک چھڑکا ہے اور جن سے چار ادر نیمنی چھوڑوں گی اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی پانی ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا اس میں سے ڈرائی ہو جائے گا بہت اچھی طرح سے یہ پانی چھوڑ دے گی ہماری فیش اور یقین میں نے اتنے مزے کی بنتی ہے یہ فیش جس طرح سے میں بنا رہی ہوں سوڑی ایک تو اتنا کوئی عجیب سی زنایا اس بار کہ بنتی بیماری 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 میں ہی پھسا ہوا ہے پتہ نہیں رمضان شریف میں بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے یہی زکان بخار ایسے تو بہر آ ہی نہیں رہی اور یہ جو میں دیکھ سکتی ہے اس طرح سے میں بنا رہی ہوں میں ہمیشہ فیش کو ایسے بناتی ہوں اور یہ اتنی مزے کی ویسے ہمیشہ تو خیر نہیں پتا جفرین طریقے سے بھی اناتی ہوں مگر یہ طریقہ جو آئیڈیا ہے یہ کچھ ٹائم سے میں نے سوچا اور یہ میں اس کو رکھ دوں گی تو یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہڑی مچے ہیں اور دھوم ہیں اور بریق پیسا ہوا کٹا ہوا سکہ دنیا سکہ دنیا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ایسے ہی ایڈ کریں اس کا زیادہ مزی کا ٹیسٹ آتے مگر یہاں پر میرے پاس اس ٹائم مجھو نہیں تھے تو جو چیزیں تھی میں نے وہی یوز کی ہیں فش کو آدھے گھنٹہ جو ہو چکا ہے نمک اور نیبوں کو نیچوڑے ہوئے افتار کی چیزیں بن رہی ہیں تو یہی دورہ سوٹا سارے چیز کر رہی تھی میری جو ہیں اینڈ میں آیا ہے باری میں نے اس بار جو ہے صرف فش بنا رہی ہوں اور کھیر بنائی ہے بھاکی بھی ریسپیز جو جو بنی گئی ہیں بنائی گئی ہیں میں آپ سے شرک کر رہی ہوں ویسے تو جو رمضان شریف سٹارٹ ہوتا ہے تو بس افتاری کھاؤ اور افتاری دو بس یہی دور کھاؤ کی باری رہتی ہے ہمیشہ مگر ای تینک یہ جو ہے میں نے یہ طریقہ جو ہے یہ میرے میں سوچتی ہوں میں سمیتی ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہم خود ایک دوسرے کو بس افتاری دیتے ہیں اور کھاتی رہتے ہیں ایک دوسرے سے بھی کزنوں کی گھر سے ہو گیا تائے کی گھر سے ہو گیا ماموں کی گھر سے ہو گیا چاچو کی گھر سے ہو گیا ماموں کی گھر سے ہو گیا چاچی نے دے دی افتاری سوری یہ جو طریقہ ہے نا یہ بہت ہی زیادہ میں سمیتی ہوں کہ یہ صحیح نہیں طریقہ کیونکہ ایک افتاری میں دیکھ سکتی کہ ایک چیز تو ہوتی نہیں ہے ہمیشہ تین سے چار ڈشوں پھر چار سپاڈ ڈشوں اور وہ پھر کہتے پھر یہ شرم آ رہی ہے پھر اتنی ساری کم ڈشیں ہیں پھر وہ کیا کہیں کہ اس نے ہمیں اتنی ڈشیں دیا اور ہم اتنی ڈشیں دے اس نے ہمیں اتنی دیا ہمیں اس سے تھوڑا دو تین ڈشیں بڑھا کے اس کو دینی چاہیے مگر یہ طریقہ جو ہے یہ سرہ سر یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ رسم رواج بن چکا ہے مگر یہ رواج انتہائی بےہودہ رواج ہے اور سواب ہے ٹھیک ہے آپ کسی کا روز افتار کروا رہے ہیں سواب ہے مگر روز افتار کروا ہے نا جو آپ کے ایردگیرد میں اپنی بھی آپ اپنی آپ کو بھی یہی کہتی ہوں میشہ ہی میرا میرا جو سوچنے کا طریقہ ہے نا میرا پتہ نہیں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سب سے میں اپنی آپ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ ہمارے ایردگیرد نہ جانے کتنے غریب ہوں گے جو بیچارے سارا دن بھکے پیاسے ہوں گے شام کو اس نے صرف سوکھی روٹی کھائی پانی پیو ہوگا اور پھر اس نے صرف سوکھی روٹی کھائی ہوگی پتہ نہیں وہ کھائی ہوگی یا نہیں کھائی ہوگی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سہری کر رہی ہیں کھانا نہیں ہے جی چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑوں سے انہوں نے سہری کی کتنے افسوس کی بات ہے ہمیں تو خود پر رشک ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی عیش کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور پھر بھی ہم نہ جانے کیوں خوش نہیں ہیں صرف اس کی یہ وجہ ہے ہمارے پاس پیسہ ہے سکون کی زندگی ہے کھانا پینا ہے بہت زیادہ مقدار میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اپنی خواہش کے مطابق سارے کام کر رہے ہیں پیسے ہے شاپنگ کرنا ایداری ہے جی میں بھی بہت زیادہ شاپنگ کرتی میں دوسروں کسی کی بھی بات نہیں کرتی میں ہمیشہ خود کی بات کرتی ہوں کیونکہ جب تک خود کو نہ دیکھو دوسروں پر تو بات کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک آپ خود پر بات نہیں کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میری اپنی میری اپنی زندگی کی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اس میں میں بہت زیادہ پیسے ضائع کرتی ہوں بہت ہی زیادہ شاپنگ میری کمزوری ہے میں ہر میں ہر منت شاپنگ کرنے جاتی ہوں اور ہر منت میں اگر میں نے آئیڈیا کر گئی نہ میں بھئی دماغ میں بندہ آئیڈیا بنا کے جاتے بھئی یہ چیزیں خریدنی ہے یہ چیزیں خریدنی ہے آگے جا کے میری دو تین چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں تو میرا پیسہ ضائع ہی ہوتا ہے نا اور میک اپ کا سمان بہت زیادہ خریدتی ہوں بہت ہی زیادہ میری چیزیں وہ پڑی ہوتی ہیں بھئی وہ ختم نہ ہو جائے میں اور چیزیں خرید ہوں تو میں کتنا ضائع کرتی ہوں میں خود بھی سوچتی ہوں بھئی کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے خود کو بھی سوچتی ہوں بھئی کاش میرے دماغ میں اتنا سب کچھ تو آتا ہے جس طرح کہتی کہ جانتے بوجھتے اندے میں وہی جانتی بوجھتی اندی بن جاتی ہوں میرے دماغ میں اتنا تو آتا ہے بھی اگر میرا وہ پیسہ کسی میں خود وہ پیسہ میں خود ہی ضائع کرتی ہوں اگر میں خود ہی کسی غریب کو دے دوں تو اس کے آرام سکون سے وہ جو میں ایک ماں میں اپنا پائے سے ضائع کر جاتی ہوں اگر آرام میں وہ کسی غریب کو دے دوں تو آرام سکون سے وہ دس سے پندرہ دن وہ آرام سے کھانا پینے اپنا کر سکتا ہے اپنے بچوں کا کر سکتا ہے تو بس بیوہ سے انسان جو ہیں مگر یہ جو افتاری ہوتی ہیں یہ کرواو مگر زیادہ کوشش کیا کرو کہ وہ ان غریب کی کروا دو جو آپ کے ارد گرد آپ کے آمنے سامنے غریب ہیں ان کو ایک کھانا دو گے وہ یقین مانے بہت خوش ہوں گے اور اتنی ساری دعائیں دیں گے وہ ایک صرف ایک کھانا کھا کر زیادہ چیزیں نہ بناو صرف جو پنجابی میں کہتے بھے روٹی بھاجی دے دیو تھے بس ہور کوشش نہ دیو تو بس اوہی روٹی بھاجی دے دیو نا تو اوہی غریب اتنا خوش ہو کے کھائے گا اور اتنی ساری اتنی ساری اتنی دھیر ساری دعائیں جس سے آپ کو خوشی بھی ہوگی آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی رمضان شریف میں یہ ضرور یاد رکھا کریں کوشش کیا کریں کہ آپ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریبوں کا بھی تھوڑی سی غریبوں کو بھی توجہ دیا کریں صرف تھوڑی سی میں کہتی ہوں میں ہمیشہ میں ویٹس ایپ پہ اپنا سٹیٹس ہمیشہ میرا یہ سٹیٹس ہوتا ہے کہ غریبوں کو دیکھیں غریبوں کی کیار کریں اپنے اردگیر دیکھیں اگر آپ حقیقی خوشی چاہتے ہیں نا تو اپنے اردگیر خور سے دیکھیں نہ جانے کتنی خوشیاں آپ کا منتظر ہیں کتنی خوشیاں خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں آپ ایک غریب کو تھوڑی سی مدد کر دیں اور وہ جو دعائیں دے گا آپ کو وجنجانے کتنی خوشیاں وہ میرا رب آپ کو دے گا تو یہ ہماری آج کی افتار پارٹی دو تین بنیاں دی یہ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے پھر کوک پی ہے تو اس وجہ سے میری جو ہے پھر طبیعت وائس کا بیٹا گھر کو بیٹھا ہے دعا میں یاد رکھے گا مجھے تو مجھے خاص کر اپنی دعا میں ضرور یاد رکھ کریں ٹیک کیئر